دلی کی ہوا میں پردوشن ہے اور سرک پر ٹریفک جیم راجدانی دلی میں کئی جگہ لمبا جام دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ٹریفک جیم بھی پردوشن میں بڑھاوا دے رہا ہے لوگوں کو سانس لینے میں بکت ہو رہی ہے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے پس لوگوں کی صحت پر بھی اس سموگ کا آثر نیگیٹیو ہوتا ہے آنے والے دنوں میں یہ پریشانی اور زیادہ بڑھ سکتی ہے یہ جو سفیدی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سموگ ہے جو پورے دلی انسی آر میں چھایا ہوا ہے دلی اور آس پاس کے راجیوں میں موسم آج بہت خراب ہے آئی ایم اے نے یعنی کہ انڈین میڈکل اسسوسیشن نے کہا ہے کہ ڈلی میں ہیلتھ ایمرجنسی جیسے آلات ہیں اور سکوروں کو بند کرنے تک کی صلاح دیکھئی ہے پردوشن کا لیول بہت خطرناک ہے کڑی تین گناہ زیادہ ہے آج صبح سموگ یعنی سموک اور فوق کی وجہ سے گاڑیوں کی رفتار پر بڑھیں ہے پردوشن کا ستار اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہے لوگوں کی آنکھوں میں پانی نکل رہا ہے پنجاب کے فروزپور فضل کا روڑ پر دھند کی وجہ سے روڈ ریز بس اور ٹرک کی ٹکر ہو گئی دس لوگوں کی موت ہو گئی ہریانہ کے امبالہ میں بھی دھند کا اثر دکرا جس کی وجہ سے جی ٹی روڑ پر گاڑیوں کی رفتار بہت کب ہے اس خبر کو آپ تک پہنچانے کے لیے زی میڈیا کے ریپورٹرم موقع پر ہیں جو دلی کے لوگوں سے بات کریں گے ان کی جانکاری آپ تک پہنچائیں گے تصویریں زی میڈیا کے کیمرے سے آپ تک پہنچائیں گے اس لیے بشوہ اس نہیں تاکہ ہر پیمانے پر یہ خبر صحیح ہے پوشٹ ہے سٹیک ہے آئی ایم اے نے صلاح دے دی ہے کہ اس کے مطابق دلی میں پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی چاہیے سکولوں کو بند کرنے کی صلاح دی ہے انڈین میڈکل اسسوسیشن نے کہا ہے کہ دلی کے لوگوں کو گھر سے باہر کی تصویر سے بچنا کے لیے اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے آئی ایم اے نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ بچے بزرگ پریگنن مہلائیں ہاتھ اور اسطما کے مریض گھر سے باہر نہ نکلیں آؤٹڈور ایکٹیوٹی بند کرتے ہیں واقعوں میں ابھی جانے سے بچے لوگوں کو کار پولنگ کی صلاح بھی دی ہے پی ایم ٹین اس وقت میں 999 کروس کر رہا ہے پی ایم ٹو پوائنٹ سائیو یہ پبلک ہیلت ایمبرجنسی ہے آئی اے میں ڈیکلیرز دیلی ایم پبلک ہیلت ایمبرجنسی سٹیٹ سکول بند ہو جانے چاہیے لوگ گھروں سے باہر نہ ہی نکلنے چاہیے خاص کر ایلڈرلی پریگننٹ لیڈیز بچے ہارٹ کے پیشن اسطما کے پیشن باقی سب لوگوں کو بھی پرکاوشنس لینی چاہیے ایکٹیوٹی بند ہونی چاہیے پارکوں میں جانا بند ہونا چاہیے آج کے دل میں نہیں کرنا چاہیے روز کی روز سٹیٹویشن ہے اگر پی ایم ٹین کا لیول چار سو سے زیادہ ہے تو یہ ساری پرکاوشنس ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ہزار کر رہا ہے جب تک یہ لیول دو سو سے کم نہیں آ جاتا تب تک نو ووکنگ ایس مچ از پاسیبل آن در روز آڈ ایون چالو کرو اور ایمیجیٹلی لوگ گاڑی کو پول کریں جہاں پاسیبل ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے تو نہ نکلے 2.5 اور پی ایم ٹین یعنی پی ایم درش آپ کو بتاتے ہیں کہ آج دلی میں پی ایم ٹو پوائنٹ فائیل اور پی ایم ٹین کا لیول کیا ہے پی ایم ٹو پوائنٹ فائیل کا سیف لیول ہے زیرو سے پفٹی تک اور پی ایم ٹین کا سیف لیول ہے زیرو سے ہنڈر تک لیکن دلی کے پنجابی باگ میں آج پی ایم ٹو پوائنٹ فائیل کا لیول سات سو ترسٹھ ہے جبکہ پی ایم ٹین کا لیول خانون بیہار میں سب سے زیادہ پردوشن لیول ہے جہاں پی ایم ٹو پائنٹ پائیب کی ماترہ سات سو وڑتیس ہے جبکہ پی ایم ٹین کی ماترہ تین سو انیس دلی کے پہنچ علاقے مندن مارک پر پی ایم ٹو پائنٹ پائیب کا لیول ہے پانچ سو ستانوے اور پی ایم ٹین کا لیول چھے سو بیاسی ہے پی ایم ٹو پائیب کا لیول تین سو سے اوپر ہے یعنی بہت 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 خطرناک لوگوں کا کہنا ہے کہ پولوشن کم کرنے کو لے کر اور بھی اوپائی کرنے کے ضرورت ہے دیکھ رہے ہیں اتنا پولوشن ہو رہے ہیں پچھلے سال کے سبار زیادہ ہے یہ کچھ زیادہ پولوشن ہے کچھ زیادہ پولوشن ہے جہاں اچھلے سال سے زیادہ ہے تو سانس لینے میں بھی آپ کو دکھت آتی ہے بہت دکھت سو بھے چھے وچ سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر مگر کیا کہتے ہیں روڑ پر تھنڈ تو بالکل بھی نہیں ہے اور دھنڈ اتنی مللہ دھنڈ کی وضلے کیا کہا کورا ہے اتنا کہ ہمیں کچھ زکھائی بھی نہیں دیرا جہاں ہم سکوٹی سے آئے تھے تو سانس لینے میں دکھت ہو رہی ہے اور گلے میں جلن مچ رہی ہے ہم سنگلاس دھوپ بھی نہیں ہے اتنی کی پھر بھی سنگلاس لگانے پڑ رہے ہیں بہت زیادہ پروبلم ہو رہی ہے اب گھر پہ باہر بھی گومنے جاتے ہیں کہیں بھی یہاں بھی آتے ہیں جب سے میں آئی ہوں جب سے میں ایک ہیز نوڈیس کر رہی ہیں کہ یہاں پہ اتنا جیازہ سموک ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں اتنے جلن ہو رہی ہے نہ تو میرا کچھ کھانے پینے کا من کر رہے ہیں نہ کہ وومیٹ وومیٹ فیل ہو رہا ہے کافی دیر سے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے وومیٹ فیل ہو رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کتنا خطرناک ہے زہریلا سموک اسے لرجی ہوتی ہے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے جلن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے دھویں سے فیپڑوں کو نقصان ہوتا ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تھوڑا کام کرنے کے بعد ہی تھکان آ جاتی ہے گھبراہٹ آنے لگتی ہے شریر میں اکسیزن رکھنے کی شمطہ گھڑ جاتی ہے اسطما کے مریضوں کے لیے سانس لینے میں دکت ہوتی ہے گلے میں انفیکشن کاف سموک آپ کے زندگی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ آپ جان چکے آپ کو بتاتے ہیں کہ گھروں میں کچھ پودھوں کو لے کر کے کیسی زہریلی ہوا کو یہ ساف کر سکتے ہیں ایلوویرہ کا پودھا لگا سکتے ہیں آپ یہ ہوا کو ساف کرتا ہے ایلوویرہ نائن ائر پیوری فائر کا کام اکیلا کرتا ہے یہ پودھا کاربن ڈائی اکسائیڈ اور کاربن مونوکسائیڈ کھیچتا ہے اور گھر کے اندر ہوا کو ساف کر کے اکسیزن کا سطر بڑھا دیتا ہے مہمبو بانس لگانے سے گھر میں دوشی دواتاورن کو روگ مکت کیا جا سکتا ہے یہ پودھا کم پانی اور سورج کی روشنی میں بڑھتا ہے آئی بھی پودھا لگائیں یہ جانے سے چھ گھنٹے کے پیتر ہوا شد ہو جاتی ہے یہ کہنا کہ ان لوگوں کے لئے بھی سبق ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکیلے کردے سے کیا پارک پڑے گا کیونکہ گاڑیاں بھی پردوشن کرتے ہیں پٹاکے بھی پردوشن کرتے ہیں گھر بھی پردوشن کرتے ہیں تمام چیزیں پردوشن کرتے ہیں لیکن آج نتیجہ سب کے سامنے ہیں ہیلتھ ایمر چرمزی چھوڑ سے بریک کے لئے رکھ رہا ہے